سو ہی گئیز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینلر کوکویت کہکشم میں آپ کا سوگت ہے سو ویسے تو آپ سب کو جمعہ مبارک ہو جمعہ کا دن ہے اور آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو پلیز آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کا جمعہ کا یہ دن کیسا گیا یہ سب دنوں میں افضل دن ہوتا ہے ویسے تو ساری دن اللہ کے ہوتا ہے پر یہ جمعہ کا دن ہوتا ہے اس کی ایک الگی خوشی ہوتی ہے سو اسی لئے میں نے آج بنایا ہے پیزا اور یہ پیزا جو ہے وہ بہت بنزی کا بنا تھا اس کو ایک بار آپ اس طریقے سے بنا کر کے دیکھیں گا آپ سچ میں کہیں گے کہ واقعی بہت مزی کا پیزا بنایا ہے سو چلیے ہم آپ کو یہ ریسی پر بتاتے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے کومنٹ کریے اور سپورٹ می سو چلیے چلتے ہیں کچن میں اور یہ میں نے لے لیا ہے پیزا بیس آپ چاہے تو یہاں گھر کا بنا ہوا بھی بیس لے سکتا ہے میں نے ٹریڈی میٹ لیا ہے اور جو پیزا بیس ہے نا اس کو نا ہم بیچ میں سے کٹ کر لیں بہت ہلکے ہلکے اس کو بہت پیار سے کرنا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں اور بہت ہی دھیرے دھیرے سے اس کو کٹ کریں گے ہم لوگ یہ بہت ایزی لی ہو جاتا ہے بس تھوڑا سا یہ رہتا ہے کہ یہ ٹوٹنا جائے ایزی لی کٹ ہو جائے گا بیچ میں سے تو اس کو ہم کو ہے نا جو دو بھاگوں میں ڈیوائٹ کر دینا ہے الگ الگ تو دیکھئے میں نے اس کے دو دو پیس کر دیئے ہیں اور اوپر والی کو ہم رکھیں گے سائیڈ میں اور ہم نیچے والی کو لیں گے اور اس پہ لگائیں گے میو آپ یہاں تندوری میو بھی لے سکتا ہے پمی پاس یہی تھی تو میں نے یہی لگا دی اور پیچھے سے جو آواز آ رہی ہے نا پلیز اس کو آوائیڈ کریں گے بکاوز میرے جو گھر ہے نا اس کے سامنے جو ہے روڈ چل رہی ہے سو اسی لیے بس اور میں دن میں ہی جو ہے ایڈٹ کرنے بیٹ گئی ہوں بکاوز رات کو نا تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے کہ نید آنے لگ جاتی ہے اور یہ جو باہر چلتے رہتے ہیں گاڑیا وغیرہ بہت زور سے ان کی آواز جو آتی ہے نا تو اس لیے ایڈیٹ بھی ہوتی ہوں میں تھوڑا سا ان آواز سے اور ویڈیو ایڈٹ کرنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے سو دیکھیں یہاں میں نے ٹمیٹو کیچپ اور میو لگا دی ہے بہت اچھے سے اور اس کے اوپر سے ڈال دیا ہے میں نے موزیرلا چیز آپ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں یہاں چیز سلائس بھی ڈال سکتے ہیں یا گریٹ کر کے بھی چیز ڈال سکتے ہیں میں پاس یہ ہی تھا آویلیبل تو میں نے یہ ہی ڈال دیا چیز ڈالنے کے بعد ہم جو ہے اوپر سے اس کو کور کر دیں گے دوسرے حصے سے سو دیکھئے ہم نے جو ہے پیزے کو نا اوپر والا حصہ رکھ دیا ہے اس کے اوپر اور اس پہ لگایا ہے ہم نے پیزا ساوس یہاں پیزا پاسٹا ساوس بھی لگا سکتا ہے میرے پاس پیزا ساوس تھی تو میں نے وہ ہی لگائی ہے اور اس کا ٹیسٹ منہ اچھا بھی لگتا ہے بس اس کے اوپر لگا دیا ہم نے میو پلین والا ہی لگایا ہے میں نے یہ ہی تھا میرے پاس آویلیبل جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ چاہیں تو تندوری میو بھی لگا سکتا ہے میں اسی لیے بتا رہی ہوں آپ کو بار بار بکوز نہ مجھے تندوری میو بہت اچھا لگتا ہے پیزے میں پیزے جب میں بناتی ہوں نا تو تندوری میو لگاتی ہوں پر میرے پاس نہیں تھا اس ٹائم سو میں نے لگا دیا ہے اس کی اوپر میو اور بس اچھے سی کور کر دیا اس کے بعد ہم لگائیں گے اپنی ویجز سو میں نے یہاں پانیر لے لیا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیا ہے پانیر کے اور انین اور شملا مرچ سو میرے پاس یہی تھا آویلیبل سو میں نے یہی لگا دیا آپ کچھ اور بھی ڈال سکتے ہیں آپ چاہے تو ریڈ والی کیپسی کم ڈال سکتے ہیں یا ٹیمیٹو ڈال سکتے ہیں کورن ڈال سکتے ہیں میں پاس جو تھا میں نے ڈال دیا اس کے اوپر سے میں نے چیز ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے ڈال دیا ہے چیلی فلیکس اور ریگانو اور مکس اب بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو ایڈ کرنا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو جو ہے ون ایٹی ڈگری پہ سیون ٹو ایٹ منٹ کے لیے اون میں رکھ دیں گے سو اون کو میں نے پہلے سے پری ہیٹ کر لیا تھا پھر میں نے اس کے اندر پیزا ڈالا ہے آپ چاہے تو اس کو گیس پہ بھی بنا سکتے ہیں ایک کڑھائی لیجئے اس کے اندر نمک ڈالی ہے اور پھر پیزے کا جو سٹینڈ آتا ہے نا کوئی یا کوٹوری یا کچھ بھی رکھ دیجئے اس کے بیچ میں اور اس کے اوپر رکھ دیجئے اپنا پیزا اور اوپر سے ڈھک دیجئے اور بہت کو لو فلیم پہ بنائیے گا آسانی سے بن جائے گا اون جیسا ہی بنے گا اور میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بنا کر کے ضرور دکھاؤں گے کہ بین اون کے بھی پیزا کیسے بنتا ہے سو بس ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرو شیئر کرو سسکرائب کرو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ پہ